بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام می ڈیر سوڈنٹ ہم میتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر تھری میٹریسز کا آغاز کر چکے ہیں اور اس کی ایکسسائز 3.1 کر رہی ہیں جب آپ ویڈیو واش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام کر دیا کریں کہ ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیا کریں اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر دیا ہوا ہے تو تھینکیو وری مچ اگر نہیں کیا تو نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے ریڈ کلر کا سبسکرائب جسٹ آپ نے اس کو پوش کرنا ہے تو چینل جو ہے یہ سبسکرائب ہو جائے گا تو کائنڈلی ان دو باتوں کا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر ملے گا آپ کو 03008810640 آپ اس نمبر پر رابطہ کرنے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی کہ آپ میرے نوٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں آئیے قویشن نمبر تھرٹین سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہے ایف اے ایز این ایم کروس این میٹریکس اب ایم کروس این کا مطلب اس کی ایم روز ہیں اور این کالنم ہیں it means that this is not a square matrix یہ ریکٹینگلور میٹریکس ہے کوئی اگر ایف اے ایز این ایم کروس این میٹریکس سیمیٹریک بریکٹ میں ہے سکیو سیمیٹریک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو کیسز بنیں گے ایک قویشن کے پہلے ہم سپوز کریں گے کہ اے سیمیٹریک ہے پھر ہم سپوز کریں گے اے سکیو سیمیٹریک ہے what is given آگے پھر کیا مزید given ہے ایک پی میٹریکس ہے ہمارے پاس اس ایم کروس این میٹریکس پی ہمارے پاس ایک اور میٹریکس ہے جس کا آرڈر ایم کروس این ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پی ٹرانسپوس اے پی اس کا نام بھی میٹریک سک دیا گیا ہے یہ سیمیٹریک ہوگا اور سکیو سیمیٹریک ہوگا بس لن اگر اے کے دو کیسیز ہیں نا اگر اے سیمیٹریک ہوگا تو بی سیمیٹریک ہوگا اگر اے سکیو سیمیٹریک ہوگا تو بی سکیو سیمیٹریک ہوگا تو اس question کے دو پارٹ ہیں دونوں کو step by step یہ ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں solution first we suppose case number one case number one first we suppose first we suppose پہلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ a is سیمیٹریک یہ کیا ہے سیمیٹریک ہے تو therefore اے کا ٹرانسپوز کس کے برابر ہوگا اے کے برابر according to the definition اگر اے ٹرانسپوز کا اے اے کے برابر آجائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میٹریک ہے now we shall prove now we shall prove اب ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ بی جو کہ پی ٹرانسپوز اے پی کے برابر ہے یہ کیا ہے سیمیٹریک ہے جب بھی ہم نے کسی میٹریکس کو ثابت کرنا ہو کہ یہ سیمیٹریک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں اور اس کا ٹرانسپوز لینے کے بعد اگر وہ میٹریکس اسی میٹریکس کے برابر آجائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ سیمیٹریک ہے اب بی کو ہم نے سیمیٹریک ثابت کرنا ہے تو بی سیمیٹریک ہوگا اگر بی کا ٹرانسپوز بی کے ایکول ہوگا تو اب ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ بی کا ٹرانسپوز بی کے برابر ہے ٹیکنگ ٹرانسپوز ٹیکنگ ٹرانسپوز ٹرانسپوز لیا تو یہ آ گیا B کا ٹرانسپوز is equal to P ٹرانسپوز A into P پورے میٹرکس کا ٹرانسپوز جب دو میٹرکس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو آنسر ایک میٹرکس ہی آتا ہے تو P بھی میٹرکس ہے A بھی میٹرکس ہے P ٹرانسپوز بھی میٹرکس ہوگا تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر جو آئے گا وہ ایک میٹرکس ہوگا تو ادھر میں نے بی کا ٹرانسپوز لیا ہے تو ادھر اس کا بھی ٹرانسپوز لینا پڑے گا آئیے تھوڑا سا ری ایرنج کرتے ہیں یہ پی ٹرانسپوز کو میں ایک چیز مان لیتا ہوں اور اے پی کو میں دوسری چیز مان لیتا ہوں پھر ایک یہ ریزلٹ ہے جس کا میں نے پہلے بھی استعمال کیا اور آگے بھی استعمال کروں گا کہ اے بی کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے پہلے بی کا ٹرانسپوز بعد میں اے کا ٹرانسپوس تو یہ دیکھیں ایک میٹرکس یہ ہے ایک یہ ہے تو پہلے کیا آئے گا پہلے اس کا ٹرانسپوس تو that is equal to اے پی کا ٹرانسپوس پہلے آئے گا اے پی کا ٹرانسپوس اور پھر آئے گا پی ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس اب یہاں سے پھر کچھ ریزلٹ استعمال ہوں گے پی ٹرانسپوس پی یہ کس کے برابر ہوگا that is equal to پی بٹ بٹ پی ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس that is equal to پی تو پھر سویٹی اینڈ سویٹی بھائیز بی ویل بیکم بی ٹرانسپوس ویل بیکم بی ٹرانسپوس is equal to یہ دیکھیں اے پی کا ٹرانسپوس ہے نا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر آپ یہی فارمولہ اپلائی کریں گے اے پی کا ٹرانسپوس پہلے پی کا ٹرانسپوس آئے گا بعد میں اے کیا ٹرانسپوس آئے گا تو یہ آگیا پی کا ٹرانسپوس پھر آگیا اے کا ٹرانسپوس اور یہ پی ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس that is equal to پی کے برابر لیکن پیارے خوبصورت handsome اور اور سوال بچو اے ٹرانسپوس کس کے برابر ہے اے ٹرانسپوس تو اے کے ایکول ہے تو پھر اس کی جگہ پہ میں کیا لکھنے والا ہوں اس کی جگہ پہ میں اے لکھوں گا تو پی ٹرانسپوس برابر آگیا پی ٹرانسپوس اے انٹو پی یہ تو دوبارہ کس کے برابر آگیا that is equal to بی تو میں نے بی کا ٹرانسپوس لیا ثابت کر دیا کہ وہ بی کے برابر ہے تو دیر فور بی کیا ہوگا بی از سیمیٹریک تو سویٹی اینڈ کیوٹی کیڈز ہم نے یہی ثابت کرنا تھا کہ اگر اے جو این کروس این آرڈر کا میٹرکس ہے سیمیٹریک ہوگا تو پھر بی بھی کیا ہوگا سیمیٹریک ہوگا اب کیس نمبر ٹو میں ہم کیا ثابت کرنے والے ہیں کہ اگر اے جو ہے سیکیو سیمیٹریک ہے تو ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ بی جو ہے یہ کیا ہے that is also a سیکیو سیمیٹریک تو آئیے ہی خواتین و حضرات کیس نمبر ٹو کا آغاز کرتے ہیں کیس نمبر ٹو کیس نمبر ٹو دوسرا کیس کیا ہے دوسرے کیس میں ہے اگر یہ سیکیو سیمیٹریک ہے تو what will happen تو پھر اے کا ٹرانسپوس مائنس ایک ایک و لائے گا ٹھیک 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 کہ بی جو ہے جو کہ پی ٹرانسپوس اے انٹو پی میٹریکس کے برابر ہے is سیکیو سیمیٹریک سیکیو سیمیٹریک سیکیو سیمیٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے بی جو ہے یہ سیکیو سیمیٹریک ہوگا اگر میں اس کا ٹرانسپوس لیتا ہوں اور ٹرانسپوس لینے کے بعد آنسر اس کا مائنس بی کے ایکول آجاتا ہے تو میں اب بی کا ٹرانسپوس لے کے سابت کرنے والا ہوں کہ اس کا آنسر مائنس بی کے ایکول آجاتا ہے ٹیک ٹرانسپوس ٹیک ٹرانسپوس دونوں طرف ٹرانسپوس لیا یہ آگیا بی کا ٹرانسپوس is equal to بی ٹرانسپوس اے انٹو پی ہول کا ٹرانسپوس اوکے اوکے سویٹی اینڈ چوٹی بوائز ہم ایک مرزبہ پھر کیا کرتے ہیں اے پی کو ایک میٹرکس کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے اوپر میں نے بریکن لگا دی ایک چیز ایک سمجھ لیا میں نے اس کو ویسے اگر آپ چاہیں تو اے بی کا ٹرانسپوس اے بی سی کا ٹرانسپوس جو ہے یہ ڈریکٹ میں لکھ سکتے ہیں سی ٹرانسپوس بی ٹرانسپوس رائٹ اب دیکھو یہ ایک میٹرکس ہے یہ دوسرا میٹرکس ہے تو اے بی کا ٹرانسپوس کس کے برابر ہوتا ہے بی ٹرانسپوس اے ٹرانسپوس بٹ اے بی کا ٹرانسپوس برابر ہے بی ٹرانسپوس اے ٹرانسپوس تو لیڈیز اینڈ جنٹلمن سب سے پہلے کیا آئے گا اے بی کے اوپر ٹرانسپوس آئے گا تو یہ آگیا اے بی کا ٹرانسپوس into P transpose کا transpose but P transpose کا transpose جو ہے یہ تو P کے برابر ہوتا ہے اور A P کا transpose کس کے برابر آئے گا پہلے P کا transpose بعد میں A کا transpose تو یہ آگیا P کا transpose A کا transpose P transpose کا transpose P کے برابر لیکن اب کی بار A transpose کس کے برابر ہے that is equal to minus A but A transpose is equal to minus A تو A transpose کی جگہ میں کیا لکھنے والا ہوں minus A لکھنے والا ہوں تو یہ دیکھئے یہ کیا بن گیا minus A into P اس minus کو چوک کر باہر لیں آئیں بریکٹ کے اندر رہے گا P transpose A into P P transpose A into P یہ کس کا نام تھا یہ تو B کا نام تھا تو پیارے بچوں B transpose کس کے برابر آ گیا minus B کے برابر therefore B is equal to P transpose A into P is secure symmetric secure symmetric یہی آپ نے ثابت کرنا تھا right right دیکھیں ہم نے کیا کیا A کو پہلے ہم نے symmetric suppose کیا A کو symmetric لیا ثابت کر دیا B is symmetric پھر ہم نے A کو secure symmetric لیا ثابت کر دیا کہ B is secure symmetric ٹھیک 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 � a transpose into a r symmetric یعنی اس کو بھی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ symmetric ہے یہ دیکھیں اس کو ثابت کریں گے کہ یہ symmetric ہے اور اس کو بھی ثابت کریں گے کہ یہ symmetric ہے for any square matrix a کیا ہے ہمارے پاس کوئی بھی square matrix ہے تو آئی یہ solution کا آگاز کرتے ہیں پہلے میں اس matrix کو لے لیتا ہوں first we prove first we prove اس کا نام میں بی رکھ لوں بی از ایکول ٹو اے انٹو اے ٹرانسپوس first we prove بی از ایکول ٹو اے انٹو اے ٹرانسپوس اس سیمیٹرک اب سیمیٹرک ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو سیمیٹرک ثابت کرنا ہے تو ہم اس کا ٹرانسپوس لیں گے اگر بی کا ٹرانسپوس بی کے برابر آ گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ سیمیٹرک ہے اس کا نام نمبر وان رکھتے جیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ثابت کریں گے کہ بی ٹرانسپوس بی کے برابر آتا ہے اگر بی ٹرانسپوس بی کے برابر آ گیا تو ہم کہہ دیں گے ہم کہہ دیں گے کہ بی اس سیمیٹرک تو دیر فور تیکنگ ٹرانسپوس آف وان ٹیکنگ ٹرانسپوس آف نمبر وان وان کا ٹرانسپوس لیں گے تو یہ آجے گا بی بی کا ٹرانسپوس اسی ایکول ٹو اے انٹو اے ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس پیارے بچوں یہ ایک ریزلٹ میں نے کہا تھا بہت زیادہ استعمال ہوگا اس کو ہم پروو بھی کریں گے بٹ اگر اے اور بی دو میٹرسز ہیں اور اس کا ٹرانسپوس ہے تو دیٹ وی بی ایکول ٹو پہلے بی کے اوپر ٹرانسپوس آئے گا بعد میں اے کے اوپر ٹرانسپوس آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو میٹرسز ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو پہلے اس کے اوپر ٹرانسپوس آئے گا دوسرے والا جو ہے پہلے اس کے اوپر ٹرانسپوس آئے گا تو اس کے اوپر تو پہلے ہی ٹرانسپوس ہے تو یہ بن جگا اے ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس اور یہ آ گیا اے اے کا ٹرانسپوس اب اے ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس کس کے برابر ہے یہ تو اے کے برابر ہوتا ہے بٹ اے ٹرانسپوس کا ٹرانسپوس is equal to کس کے برابر that is equal to a تو اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے a into a transpose اور غور سے دیکھو یہ کیا ہے a into a transpose یہ تو b کے برابر ہے بھائی تو یہ کس کے برابر آ گیا b کے برابر آ گیا تو b کا transpose b کے برابر آ گیا تو پھر b کیا ہوگا b جو ہے that is symmetric therefore b b کس کا نام رکھا تھا a into a transpose کیا ہوگا یہ یہ symmetric ہوگا ٹھیک 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 any kind of problem any kind of maslaya your answer should be no never not at all اب ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ یہ والا دوسرا matrix ہے matrix ہے یہ کیا ہے یہ بھی symmetric ہے now we prove now now we prove ہم نے فرض کر لیا کہ اس کا نام number a ہے symmetric ثابت کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ثابت ہم ثابت کر دیں گے کہ d transpose ڈی کے برابر آتا ہے we shall show ہم شو ماریں گے we shall show ہم شو کریں گے کہ d کا transpose ڈی کے برابر آتا ہے اگر ڈی کا transpose ڈی کے برابر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ by definition ڈی کیا ہوگا symmetric ہوگا taking transpose off one transpose off number one تو یہ آ گیا d transpose is equal to a transpose پھر یہ آ گیا hole کا transpose اس کے بعد یہ والا result use کریں گے آپ but a b کا transpose برابر ہوگا پہلے b کا transpose بعد میں a کا transpose تو یہ ایک matrix یہ دوسرا matrix تو اس کا transpose پہلے آئے گا پہلے اپون اس کا transpose لکھے گا تو یہ آ جائے گا a transpose بعد میں اس کا ڈائے گا تو یہ آ جائے گا a transpose کا transpose اور a transpose کا transpose کس کے برابر ہوتا ہے وہ تو a کے برابر you can see that proof is exactly on the same line as we have done in the previous part یہ کس کے برابر آ گیا a transpose into a a transpose into a یہ بھائیہ کس کے برابر ہے یہ تو d کے برابر ہے تو d transpose کس کے برابر آ گیا d کے برابر therefore d is symmetric اور یہی تو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ یہ والا matrix بھی کیا ہوگا symmetric ہوگا اور یہ والا matrix بھی کیا ہوگا symmetric ہوگا question number 15 کے تین parts ہیں چھوٹے چھوٹے parts ہیں اگر آپ bs honor کے students ہیں تو bs honors کے اندر جو ہے یہ short questions آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ short questions کے لیے questions جو ہیں یہ important ہیں you can say that these are important for short questions اور ویسے بھی ان کا result جو ہے جو short questions ہوتے ہیں نا ان کا result objective کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کو اس طرح بھی آ سکتا ہے if a is a square matrix over c then a plus a conjugate کا transpose is پہلی option آجے گی symmetric دوسری آجے گی secure symmetric تیسری آجے گی Hermitian چوتھی آجے گی secure Hermitian تو جب آپ نے یہ question کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ a plus a conjugate کا transpose Hermitian ہوتا ہے تو آپ آنکھیں کھول کے آنکھیں من کر کے نہیں آنکھیں کھول کے c کے اوپر ٹک کر دیں گے کہ یہ والا جو matrix ہے یہ کیا ہوگا Hermitian ہوگا تو a ہمارے پاس ایک square matrix ہے تین پارٹ ہیں اس کے پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بھی Hermitian ہے پھر ہم ثابت کریں گے کہ یہ بھی Hermitian ہے اور تین سے نمبر پہ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ بھی Hermitian ہے تو آئیے question کا آغاز کرتے ہیں پہلا پارٹ لیتے ہیں ہم ہم فرض کر لیتے ہیں کہ let اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم b b جو ہے یہ برابر ہے a plus a conjugate اور اس کا transpose ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں we want to show we shall show ہم ثابت کریں گے we shall show b is Hermitian her می شی بی Hermitian ہے اور اس کے لیے میں کیا کروں گا for that we shall show اس کو Hermitian ثابت کرنے کے لیے ہم ثابت کر دیں گے کہ b کا conjugate اور اس کا transpose کس کے برابر آتا ہے b کے برابر آتا ہے Hermitian matrix definition یہی ہے نا اگر کسی matrix کا conjugate لیں conjugate لینے کے بعد transpose لیں اگر و بی کے برابر آجائے تو اس matrix کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ Hermitian ہے تو یہ ہے جی ہمارا number one اس کو ہم نے Hermitian جو ہے یہ پروف کرنا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے taking conjugate of one taking conjugate conjugate of one one کا conjugate لیں پیارے خوبصورت handsome اور smart بچوں یہ کس کے برابر آجائے گا a plus a conjugate کا transpose اور اس پورے کا conjugate ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ ایک result ہے کہ a plus b کا conjugate a plus b کا conjugate برابر ہوتا ہے a conjugate plus b conjugate دونوں کے اوپر الید الید conjugate تو پھر یہ جو conjugate ہے یہ اس کے اوپر بھی آئے گا اور اس کے اوپر بھی آئے گا تو پھر اس کو میں لکھ سکتا ہوں a conjugate plus a conjugate کا transpose پھر اس کا conjugate اس کو فردر اگر میں simplify کرنا چاہوں تو پیارے خوبصورت handsome اور smart بچوں b conjugate کس کے برابر آجے گا a conjugate یہ دیکھیں یہ double conjugate ہے نا double conjugate کو اکٹھا کر دیں اس کو ایسا لکھا رہا سکتا ہے a double conjugate کا transpose لیکن a double conjugate کس کے برابر ہوتا ہے but a double conjugate is equal to a کے برابر ہوتا ہے a double conjugate is equal to a بسے یہ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ z کوئی complex number ہے a plus iota b آپ اس کا conjugate لیتے ہیں تو answer کے آتا ہے a minus iota b دوبارہ conjugate لیتے ہیں تو پھر ایوٹا اولی رقم کا سائن چینج کرنا پڑے گا اب a plus iota b کس کے برابر ہے z کے برابر تو z double conjugate کس کے برابر آ جگا z کے برابر آ جگا ٹھیک ہے تو یہ پھر کس کے برابر آ گیا is equal to a conjugate plus a transpose transpose اب ہم 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 سابت کرنا ہے کہ b conjugate کا transpose b کے برابر ہے تو b conjugate ہمارے پاس موجود ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا transpose لیں گے taking transpose taking transpose transpose لیجیے اس کا جب آپ اس کا transpose لیں گے تو یہ جگہ b conjugate کا transpose is equal to a conjugate plus a transpose کا transpose اب ایک اور انتہائی important قسم کا result استعمال ہونے جا رہا ہے وہ result کیا ہے کہ اگر a plus b دو matrix ہوں اور ان کا transpose لیا جائے تو answer آئے گا a کا transpose plus b کا transpose ٹھیک 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 تو یہ پھر آجے گا اس کے اوپر b transpose آجے گا اور جب اس کے اوپر transpose لیں گے تو یہ آجے گا a transpose ٹھیک لے اس کا کانجوگیٹ پارٹ میں suppose کر لیتا ہوں کہ اس کا نام ہے c is used for the set of complex number d نام رکھ لیتا d is equal to a a conjugate conjugate ka transpose we shall show we shall show d is Hermitian Hermitian ثابت کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا Hermitian for that we shall show for that we shall show اس کے لئے ہم ثابت کر دیں گے کہ d کا پہلے conjugate لیں گے اس کے بعد پھر اس کا transpose لیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ answer d کے برابر آتا ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ this is our number one آئیے پہلی حرکت کرتے ہیں پہلے ہم اس کا conjugate لیتے ہیں taking conjugate of one taking conjugate of number one تو یہ آج اگر d conjugate is equal to a into a conjugate کا transpose اور اس کا conjugate اب a into b کا conjugate کس کے برابر ہوتا ہے اگر دو matrix آپس میں multiply ہو رہے ہوں دو complex number تو اس کو لکھا جا سکتا ہے a conjugate b تو یہ پھر آجے گا a conjugate into a conjugate کا transpose اور اس کا conjugate اب یہ double conjugate ہے تو اس کو ہمیں اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں d conjugate will be equal to a conjugate پھر آجے گا a double conjugate کا transpose لیکن a double conjugate کس کے برابر a double conjugate میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کس کے برابر ہوگا a کے برابر تو پھر یہ کس کے برابر آ گیا a conjugate into a transpose ابھی تک ہم نے صرف اور صرف conjugate لیا تھا اب ہم اس کا لیں گے transpose ٹیکنگ ٹیکنگ ٹرانسپوز ٹرانسپوز جواب لیں گے تو یہ آ جگہ d conjugate کا ٹرانسپوز برابر ہے a conjugate a ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز بٹ یہ ایک بڑا important قسم کا result ہے بہت دفعہ use ہو چکا ہے اور بہت دفعہ use ہوگا کہ a b کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے پہلے b کے اوپر ٹرانسپوز آئے گا پھر بعد میں a کی اوپر ٹرانسپوز آئے گا تو پہلے اس کے اوپر ٹرانسپوز اور بعد میں اس کے اوپر ٹرانسپوز جب آپ اس کے اوپر ٹرانسپوز لیں گے نا تو یہ آ جگہ a ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز پھر جب آپ اس کے اوپر ٹرانسپوز لیں گے تو یہ آ جگہ a conjugate کا ٹرانسپوز بٹ a ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز یہ کس کے برابر ہوتا ہے ای ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز that is equal to a یہ بھی رزلٹ بہت دفعہ use ہو چکا اب تک آپ کو یہاں یاد ہو جانا چاہیے تو یہ آ جائے گا a into a conjugate کا ٹرانسپوز اب d کس کے برابر تھا d برابر تھا a into a conjugate کا ٹرانسپوز تو اس کی جگہ پھر کیا آ گیا d تو پیارے بچو آپ نے ثابت کر دیا کہ d conjugate کا ٹرانسپوز d کے برابر ہے تو therefore d is equal to a into a conjugate کا transpose یہ کیا ہوگا by definition یہ ہرمیشن ہوگا that is ہرمیشن یہی آپ نے ثابت کرنا تھا اس کا جو third part ہے یہ آپ خود کریں گے third part کو آپ suppose کر لیں گے that is equal to e is equal to a conjugate کا transpose یہ پہلے آگیا a بعد میں آگیا ہے تو بالکل جس طریقے سے آپ نے اس کو proof کیا ہے بیسے ہی proof is exactly on the same line as you have done this one سب سے پہلے آپ اس کا conjugate لیں گے conjugate لینے کے بعد transpose لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ e conjugate کا transpose e کے برابر آجے گا تو e کو آپ ہرمیشن ثابت کر دیں گے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish خلاص اگر آپ کو ہمارا lecture پسند آیا ہے اگر آپ نے پوری ویڈیو watch کی ہے تو definitely آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو like ضرور کیجئے گا اور like کرنے کے بعد دوستوں میں share کرنا مت پھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے thank you very much اگر نہیں کیا تو جب آپ ویڈیو watch کر رہے ہوتے ہیں تو red color کا لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے subscribe just آپ نے اس کو ایسے کر کے touch کرنا ہے touch کریں گے چینل سبسکرائب ہو جائے گا جس کے اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انصار کیجئے گا اللہ حافظ